اسلام علیکم سیکنڈیر پاکستان سٹوڈیز چپ نمبر ون نزریہ پاکستان چینسز آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان سٹورنٹس آج ہم نے یہ سمجھ رہا ہے کہ نزریہ پاکستان کیا ہے اس کے الزائی ترقیبی یا اس کی بنیادیں کیا ہیں نزریہ پاکستان کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نزریہ کیا ہے نزریہ آئیڈیالوجی انفیجویلی احضرت استور مقصد خیال زندگی گزارنے کا وہ ایم جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ساری زندگی جد و جہد کرتا ہے اور اسے پا لینا اپنی کامیابی سمجھتا ہے کسی قوم کا نصب علین قوم کی زندگی کا بنیادی مقصد نزریہ کہلاتا ہے نزریہ ان اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے مطابق کوئی قوم اپنی زندگی بسر کرتی ہے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی جماعت قوم یا ملت کے اعتمائی نصب علین اور اس نصب علین کو حاصل کرنے کے لیے ایک قائم کردہ اصول و ضوابط کو نزریہ کہا جاتا ہے اسلام کا نزریہ قومیت اسلام کا نزریہ قومیت کیا ہے دو قومی نزریہ اسلامی نزریہ قومیت ہے اسلامی نزریہ قومیت کا آغاز گب ہوا جب اللہ کے حکم پر ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس دن سے دو قومی نزریہ کی بنیاد پڑی ایک اللہ کو ماننے والے دوسرے اللہ کو نا ماننے والے اگر ہندوستان کی حوالے سے دیکھیں تو بقول قادی آزم برسغیر میں دو قومی نزریہ کے بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جب یہاں پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا مسلمان غیر مسلموں سے ایک الگ قوم ہیں ان کا دین ان کی تحذیب و تمدن ان کی زندگی گزانے کا طریقہ ان کے رسوم و رواج جبادات غیر مسلموں سے الگ ہیں اس لئے ان کی ریاست بھی الگ ہونی چاہیے یہی دو قومی نزریہ ہے اور یہی اسلام کا نزریہ قومیت ہے تو اسلام کے ماننے والے خود کو دنیا کی دوسری اقوام کے مقابلے میں ایک چدہ گانا قومیت سمجھتے ہیں اس کا نام دو قومی نزریہ ہے اسلام ایک چھموری ذاتہ ہے اور مسلمان حق کے خود اختیاری کے جھموری اصول پر یقین رکھتے ہیں اس اصول کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ دنیا کے جس قطعے میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آباد ہوں کہ وہ اپنی آزاد ریاست قائم کر سکیں انہیں خود مختار چھموری ریاست قائم کر کے اپنے ایمان اور اقید کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے نزریہ پاکستان مسلمانوں نے برزخیر پر تقریباً ایک ہزار سال حکومت کی پھر مختلف اسباب و وجہات کے باعث وہ انگریزوں کی غلامی میں چلے گئے بیس سی صدی میں ایسے حالات و اسباب پیدا ہو گئے کہ انگریز ہندوستان سے جانے پر مجبور ہو گئے اور یہ خطرہ پیدا ہونے لگا انگریزوں کے جانے کے بعد اکثریت کے بلوطے پر ہندوستان پر ہندو حکومت کرنے لگیں ان وجہات کے باعث ہندوستان کے مسلمان ایک آزاد اور ازاد اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے لگے اور اپنے سی زمین کے لئے پاکستان جیسے خوبصورت نام کا انتخاب کیا اسی نام کے حوالے سے دین اسلام کی بنیادی اقیدے دو کمن نظریہ کو نظریہ پاکستان کہا جانے لگا پاکستان نظریہ بھی پاکستان یقین بھی ہے پاکستان اقیدہ بھی پاکستان زمین بھی ہے نظریہ پاکستان کے اجزائی ترقیبی ہے اسلام جمہوریت مصواد سماجی انصاف احساسے ذمہ داری بنیادی انسانی حقوق یہ تمام نظریہ پاکستان کی بنیادے یہ نظریہ پاکستان کے اجزائی ترقیبی ہیں ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں لگا اقیدہ ایمان کیا میں پاکستان کی بڑی وجہ تھا اور ایک اقیدہ کیا تھا یقیدہ اسلام تھا قادی عظم جیسے اسلام نے فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکرہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ بر قائم کرنا جاتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے سجائی کو ثابت کر سکے جمہوریت ایک اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے قادی عظم نے اس اصول کے بزاعت کرتے ہوئے فرمایا پاکستان کا آئین ابھی بننا ہے اسے دستور ساز اسملی بنائے گی مجھے معلوم نہیں کس کی ختمی شکل و صورت کیا ہوگی لیکن مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ یہ جمہوری یعنی اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگی سماجی انصاف مساوات احساس زمداری سماجی انصاف مساوات احساس زمداری ایک ریاست کے بنیادی اصول ہوتے ہیں قادی عظم نے ان اصولوں کے مزید وزاعت کرتے ہوئے فرمایا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمام انسانوں کو برابر سمجھے ہر شخص کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا معاملہ کریں ہم شاندار روایات کی امین ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے میمار کی اصیر سے اپنی زمداریوں اور فرائض سے پوری طرح آگاہ ہیں بنیادی انسانی حقوق جنوبی ایشیا میں انڈین نیشنل کانگرس پر ہمیشہ سے انتہا پسند ہندو کا غل براہ ہے بیسی دیدی میں جب انگریز ہندوستان سے جا رہے تھے تو اس وقت انڈین نیشنل کانگرس پر پوری طرح انتہا پسند ہندو قابض تھے اور یہ خطرہ پیدا ہونے لگا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اگر خدا نہ خاص تھا ہندوستان پر ہندو کی حکومت قائم ہوگی تو انتہا پسند ہندو مسلمانوں اور دیگر اقوام کے بنیادی حقوق سلب کر لیں گے اس لیے یہ پاکستان طریقے پاکستان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک ایسی ازاد ریاست قائم کی جائیں جہاں پر تمام اقوام کو ان کے بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں وہ رنگ نسل مذہب کے برحق صرف و صرف پاکستان کے شہری ہوں قادی عظم کا فرمان ہے آپ آزاد ہیں آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں آپ کا مذہب کچھ بھی ہو آپ اپنی عبادت گاؤں میں مکمل طور پر آزاد ہیں مملکت پاکستان کو اس وقت سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آپ کا قیدہ مذہب کیا ہے جگہ شہری ہے تکیو